نیپا وائرس یہ سب سے پہلے انیس سو نینانوے نائنٹین نائنٹین نائن میں یہ پگز اور بیٹس میں ڈسکور ہوا تھا سب سے پہلے اس کا جو ٹارگٹ تھا وہ ملیشیا اور سنگاپور تھا اس آؤٹ بریک کے نتیجے میں تین سو انسانی جانوں کا نقصان ہوا نہ صرف جانی نقصان ہوا بلکہ مالیاتی اور ان کو تجارتی نقصان بھی پہنچا نیپا وائرس ایک زونوٹک ڈزیز ہے یعنی جو انیملز سے ہیومن میں آسانی سے سپریڈ ہوتی ہے نیپا وائرس کا نام نیپا اس لیے پڑا کیونکہ یہ سب سے پہلے ملیشیا کے ایک گاؤں میں انیس سو نینانوے کے درمیان میں دریافت ہوا اور جب سے اس کا نام نیپا ہی ٹھہر رہا نیپا وائرس مائلڈ یعنی مائنر یعنی معمولی سے سویر یعنی سنجیدہ سمٹمز یعنی اثرات میں بہت جلدی کنورٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد انسیفلائٹس یعنی جھٹکوں یعنی دماغ پر حملہ کر کے یہ مریض کو کومہ میں لے جاتا ہے نیپا وائرس کا اب تک کوئی حتمی علاج یا کیور دنیاوی میڈیسن سائنسز میں ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا ہے نیپا وائرس کا ٹارگٹ زیادہ تر ایشیا میں بانگلہ دیش اور ہندوستان ہے یہ کچی کھجوروں کے کھانے سے زیادہ تر کیونکہ ان کچی کھجوروں پر زیادہ تر بیٹس جو ہیں وہ سرچ کرتے ہیں اپنی فوٹ کے لیے یا اپنی فیٹ کے لیے یہی وجہ ہے کہ اگر ان بیٹس کے چبائے ہوئے ریمینز گٹلیاں یا ان کی کھائیوی کھجوریں اگر لوگ ڈیریکلی کھالیں یا پکس کھالیں یا دوسری جانور کھالیں اور ان کا کانٹیکٹ ہیومن سے ہو جائے تو یہ اس وائرس کا ہوسٹ ٹھہرتا ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن ڈیوی ایچ او کے مطابق مائی دو ہزار بائیس سے لے گر آگسٹ دو ہزار تئیس تک یہ ایک سو تیرہ کانٹریز میں ڈسکور ہوا ہیلتھ منسٹر ہندوستان کے مطابق یہ ہندوستان کی آٹھ ریاستوں میں دریافت ہوا ہے یہ وائرس گلے سڑے پھلوں سے بھی ٹرانسپیٹ ہوتا ہے یاد رہے کہ یہ وہ گلے سڑے پھل فروٹس ہیں جن پر بیٹس نے یا پگز نے فیسٹ کیا ہو لہٰذا اگر وہ ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں یا ان کو کھایا جا رہا ہے اور جو لوگ کھا رہے ہیں وہ لازمی اس کے ہوسٹ کہلائیں گے اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیون علیم هو الغفور الرحیم هو تباب الرحیم اللہمہ صلی علیہ محمد وعلا آل محمد دربار امام زادہ عبداللہ شاہلشتر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات نیپا وائرس نیپا وائرس جی جیسا کہ یہ نام سے ظاہر ہے یہ کوویڈ کے آنے کے بعد سے جو کافی وائرولوجسٹ ہیں ان کی کنسیڈریشن میں یہ میوٹیشن ہو سکتی ہے لیکن بہت سے وائرولوجسٹ دوسرے وائرولوجی سے ڈسگری بھی کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شاید کوویڈ کی نیکس میوٹیشن نہ ہو ہاؤائیور ہیونگ سیڈ دار ارلیئر بہت سارے وائرولوجسٹ کوویڈ کے دوران میں یہ ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ اس کی میوٹیشن آئی گی اور کوئی بھی پاس ہسٹری میں ہم پاس سینچری میں چلے جائیں جو بھی آوٹ بریک ہوا ہے ہمیشہ اس کی میوٹیشن ضرور آئی ہے یہ بھی اللہ کا قانون ہے کہ جب بھی کوئی وائرس آتا ہے اور جب وہ سپسائیڈ ہوتا ہے تو نیکسٹ آنے والا وائرس اس سے زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے چاہے وہ وہی قسم ہو یا وہ کسی اور قسم ہو اس کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اشراف المخلوقات بنایا ہے اور انسان اپنی جینیولوجی میں کھرنالوجی میں اشرف اور شرف رکھنے کے باعث اتنی پوٹینشل اور طاقت رکھتا ہے کہ اس کا ایمیون سسٹم جب اس کو سروائیف کرواتا ہے یعنی اس کو نئی زندگی بخشتا ہے تو وہ آنے والے نئے وائرس کو بھی اتنا ہی سٹرونگ ہو کر ریسیپٹر بن کے ریسیف کرتا ہے اب جو یہ نیا نیپا وائرس آیا ہے یہ خدشات یہ ہیں کہ یہ کوورٹ یا کسی بھی سارس یا مرس وائرس سے نیکسٹ ہنڈرڈ گریڈ زیادہ لیتل اور خطرناک ہے جب ہم آپ سے یہ بات کر رہے ہیں ابھی یہ بہت مائنورٹی لیول پر ہے لیکن یہ آ چکا ہے اور اتنے لیول پر آ چکا ہے کہ یہ انڈیا کی ریاست کرالہ میں اور نورڈن تاملناڈو میں کرناٹک میں یہ آ چکا ہے بنگلہ دیش میں یہ 2018 میں آیا تھا 1989 میں آیا تھا اس وقت کرالہ میں اس کے پینڈیمک کو ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے ظاہر ہے کہ پاکستان میں رہ کر تو ہم یہ بات کر رہے ہیں لیکن انڈین میڈیم پہ شاید یہ بات اس لیے نہ بتائی جاتی ہو کہ کہیں کیاس یا افرات افری نہ پھیل جائے لیکن ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ہم ایک شدید کووٹ سے اس کی جو ٹریجیڈیز ہیں اس سے گزرے ہیں اور اس کا جو ڈیتھ ٹال جنہوں نے بھی دیکھا ہے وہ آج تک استغفار اور صلات التوبہ پڑھتے پڑھتے سوتے ہیں اور جنہوں نے اپنے کسی پیاروں کو کھویا ہے ان سے پوچھی انہوں نے ان کو کتنا سسک سسک کر کھویا ہے اگر ہم اپنے ان وبا کے آنے سے نئی سیکھیں گے تو یقین جانے ہم اپنی آنے والی نئی نسل کو ایمیونو لاجی تو دے ہی نہیں رہے ہم ان کو منٹلی اور مارالی اور سپیرچلی ویک یا کرپل کر رہے ہیں یعنی کمزور کر رہے ہیں کرالہ میں شدید لوگ ڈاؤن ہوا ہے اور اسی لوگ ڈاؤن کے جو اتنے اچھے نتائج آیا ہیں کہ یہ وائرس کافی حد تک کنٹرول ہو گیا ہے دیکھیں 1989 میں جب یہ وائرس آیا اور بنگلہ دیش میں آیا اور اور ریاستوں میں آیا وہ کنٹرول ہو گیا اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ وائرس بہت جلدی انفورسمنٹ کی وجہ سے اور لوگوں کے لوگ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے اس کی اویرنس کو ڈیکلیئر کرنے کی وجہ سے کنٹرول ہو گیا ہم نے کووٹ سے یہ نہیں سیکھا کووٹ پھیلتا گیا پھیلتا گیا ہم بد احتیاطیاں کرتے گئے اور جب ڈیتھ ٹول پڑھتا گیا اور تمام وائرولوجز کو یہ سمجھ آتی رہی کہ اس کے لیے کارنٹین کرنا کتنا ضروری ہے اس کے لیے سیپریشن کتنی ضروری ہے اس کے لیے سامپلنگ کتنی ضروری ہے بائی در ٹائم وہ اس سٹریٹیجی تک پہنچے بہت ڈیتھ ٹول جو تھا وہ اونچا جا چکا تھا اب ہم سنیں گے کہ نیپا وائرس کی علامات کیا ہیں اور نیپا وائرس کا کیا کوئی علاج ہے کیا اس کا انٹی وینم یا انٹی ڈوٹ تیار کیا جا چکا ہے اور اگر نہیں تو وہ کس مرحلے میں ہیں سب سے پہلے تو ہم نیپا وائرس کی سمٹمز سمجھ لیں گے نیپا وائرس کی سمٹمز کوورٹ وائرس سے بہت مختلف ہیں کوورٹ کی جو ڈس انٹیگریشن ہے یا اس کی جو ایویلیویشن ہے یا اس کا جو سیٹ آف ٹیسٹ ہے وہ تو بہت زیادہ آسان ہے بلکہ آپ نیزل پیسج سے بھی کر سکتے ہیں لیکن نیپا وائرس ایسا نہیں ہے نیپا وائرس بائی در ٹائم اپنے اثرات کو جمع لیتا ہے اس کا ٹیسٹ آلدو جو کہ پوسیبل ہے اس کے ٹائم فیس سے مریض نکل چکا ہوتا ہے اس کے انیشل سمٹمز میں انیشل اثرات میں ہائی فیور تیز بخار کا آنا دماغ کی سویلنگ آ جانا دماغ کی سویلنگ کی وجہ سے مریض کا نڈھال ہو کر گر پڑنا اور اس کے ساتھ ہی وامرٹنگ نوزیا مسلسل محسوس ہونا کھانا پینا مریض کا بلکل ڈسکنیکٹ ہو جانا اور رک جانا پھر اس کی نیکسٹ شدید فیس کی سٹیج آتی ہے جب یہ اپنے جو پنجے ہیں جب جسم میں انسان کے جماعتہ ہے تو جس طرح کووڈ ہے وہ ٹریول کرتا ہے اور سویر لنگ کلیپس کرتا ہے اسی طرح یہ وائرس بلکل دوسرے وائرس کی طرح جو برین پر حملہ کرتے ہیں یہ وائرس جب برین میں ٹریول کرتا ہے تو یہ انسیفلائٹس کرتا ہے جسے ہم عام زبان میں برین پر حملہ کرنے کی وجہ سے فٹس کا آنا کہتے ہیں جس میں دماغ پر سوجن سویلنگ تاری ہوتی ہے یہ انسیفلائٹس جب کریٹ ہوتا ہے تو مریض جھٹکوں میں چلا جاتا ہے اور جب شدید جھٹکے کنٹرول نہیں ہو پاتے جب ڈاکٹرز اسے کنٹرول کرنے کے لیے فٹس کی میڈیکیشن دیتے ہیں میڈیسن دیتے ہیں یا آئی بی کے ذریعے دیتے ہیں اور جب وہ کنٹرول میں نہیں آتی تو مریض کومہ میں چلا جاتا ہے اب ہم سنیں گے کیا اس کی فیٹالٹیز یا سروائیول ریٹ بھی ہے ایرانکلی ابھی تک جو سٹیٹس کہ اس کا سروائیول ریٹ ٹوئنٹی پرسنٹ بھی نہیں ہے اور ٹوئنٹی پرسنٹ جو سروائیول ریٹ ہے وہ بھی ان لوگوں کا ہے کہ جنہیں وقتاً فوقتاً ری لیپس ہوتا رہا ری لیپس مطلب دوبارہ وہ اسی نیپا سے متاثر ہوتے رہے اور اس میں ان کی برین پر سویلنگ بھی آئی تھی سٹیڈیز نے شو کیا کہ جنہوں نے سروائیف کیا تھا ڈیپ انسیفلائٹس سے یعنی جھٹکوں سے سروائیف کر چکے تھے ان کو بھی مسلسل جھٹکے آتے رہے اور اسی وجہ سے ان کی دماغی کرپلنگ دماغی ڈی فارمیشن کی وجہ سے پوری جسمانی معذوری یا ڈی فارمیشن باڈی میں واضح طور پر نظر آنے لگی پریونشن اس کی کیا پریونشن ہے اس کی پریونشن سب سے بڑی جو آپ اختیار کر سکتے ہیں وہ کورنٹین ہونا سوشل ڈسٹنسنگ ہے اور ایسا مریض جس سے تیز بخار کی علامات ظاہر ہوں جو سردرد کی کمپلین کے ساتھ آئے اور جو وارمٹنگ اور الٹیوں کے ساتھ آئے اس کو نیپا پہ شک کرنا چاہیے اور اس کو نیپا کے ایک سسپیکٹک پیشنٹ کو کنسیڈر کر کے اس کو الگ کر دینا چاہیے ماسک پہننا چاہیے اور ایسے مریض کو اس کی چھینک سے اس کی سنیس سے بچنا چاہیے یہ وائرس کیسے ٹرانسمنٹ ہوتا ہے اور یہ کیا ہوا سے ہوا میں ٹریول کر کے فضاء کی رفتار سے دوسری ہواوں میں مرج ہو سکتا ہے یہ وائرس ہوا میں ٹریول نہیں کر سکتا لہٰذا اللہ نے ایک یہ آسانی رکھی ہے کہ یہ ہوا میں ٹریول ہو کر دوسری ہوا میں نہیں جا سکتا ورنہ جتنی ہوایں ہمارے پاس آتی ہیں دوسری کانٹیننٹ سے جب تک یہ وائرس آ چکا ہوتا تو پھر یہ وائرس ٹرانسفر کیسا ہوتا ہے اور اس کا سورس کیا تھا اس کا سورس تھا بیٹ کی ڈروپنگز اور اس کے ساتھ ہی جو پگز ہیں جو خنزیر ہے ان کی ڈروپنگز انہوں نے کھائیں اور کھانے کے بعد جب انہوں نے ڈنک کیا اس سے جو پرندوں نے اس کو اڈیپٹ کیا یا پھر پگز نے جو کھایا اور اور خاص طور پہ جہاں کھجور کے پتے پڑے تھے ان کی ڈروپنگز جو بیٹ کی تھی ان کھجور کی غلازت کے ساتھ جب مرج ہوئی ہے تو یہ بیٹس جب کنزیوم ہوئے یعنی ہیومنز نے جب انہیں کنزیوم کیا ظاہر ہے یہ کنزمشن آپ حیرت کر رہے ہوں کہ کون کرے گا دنیا پہ واحد ایک ریس ہے ایک لیما پیرو میں اور کوریا میں ساؤتھ کوریا میں اور چائنہ میں یہ وہ ریسز ہیں جو ان چیزوں کو بہت جلدی کنزیوم کر لیتے ہیں انہوں نے جب جا کے ان بیٹ کو کنزیوم کیا یا ان کو گھر میں پالا یا رکھا تو ان کے بٹ ہونے سے یا ان کے کنزیوم ہونے سے ان کے کھانے سے یہ انسانوں میں یہ ٹرانسور ہوا اور یہی وجہ ہے کہ جب انسانوں میں یہ وائرس ٹرانسور ہوا تو پھر یہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو بہت جلدی لگتا ہے اگر یہ وائرس ان بیٹ کی ڈروپنگ سے آئیسولیٹ اور صفائی پوری کلی طور پر رکھی جاتی تو یہ ہیومنز تک نہیں آتا آئیرونکلی یونائٹر نیشنز کو بہت ڈیپلومیٹک اور بہت ہنگامی طور پر امرجنسی نافذ کرنی چاہیے میرے مشورے میں اور احتیاط زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس سے پہلے کہ اس کے آؤٹ بریک آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں پورٹس پر تمام ائر پورٹس پر تمام ٹرانسپورٹیشن موڈز پر تمام سٹیشنز پر ریلوی سٹیشنز پر باس سٹیشنز پر سکول لیول پر دسپرک لیول پر نیشنل لیول پر یہ تمام لیول پر ہر ایک کو اپنی حیثی سے جا کے اس کی احتیاط اور فیل وقت کچھ عرصے کے لیے ماسک اڈیپٹ کرنا منڈیٹوری قرار دے دینا چاہیے میں سجز کروں گا حکومت پاکستان سے اور دنیا کی باقی حکومتوں سے کہ وہ سکول لیول پر اس کی اویرنس کریئٹ کریں دیکھئے ماسک آ جانا پریونشن ہو جانا ایک اویرنس آ جانا آپ کو ایک بڑی جو ڈیتھ ٹول ہے اس سے بچا لے گا اور جو کیجویلٹیز کا لیول پریویس لی ٹو تھاؤزن ایٹین میں ہو چکا ہے ہم اس سے کافی حد تک بچ سکتے ہیں آخر میں یاد رکھئے کہ اس کا کوئی انٹیڈوٹ ابھی تک دریافت نہیں ہوا جو وائرولوجس کلیم کر رہے ہیں وہ بھی اس کو وسوخ سے یعنی کہ کنوکشن سے یعنی یقین سے نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے اس کا انٹیڈوٹ تلاش کر لیا ہے ہائیور اگر تلاش کر بھی لیا ہو تو وہ اتنا ایکسپنسیو ہوگا کہ اس کی پروڈکشن میں کافی ٹائم لگ جائے گا اور جب پروڈیوس ہوگا اور پھر لانچ ہوگا اور پھر جائے گا جب تک لوگوں تک پہنچے گا جب تک ڈیتھ ٹول کافی ہم نقصان سہ چکے ہوں گے لہٰذا اپنے لیول پر احتیاط کی ضرورت ہے ہاتھ اچھی طرح دھوئیے میک شور بیٹ کی ڈروپنگ سے یا بیٹ کی کنزمشن سے یا اس طرح کے سمٹمز والے پیشنٹ سے احتیاط کیجئے کہ اللہ پاک امام زمانہ کا ظہور فرمائے اور آخر میں یہ بات ہدیہ کروں گا کہ میں نے کووٹ کے زمانے میں آپ سے کہا تھا یہ وائرس پہلا وائرس نہیں ہے یہ وائرس آنے والے وائرس کا پہلا وائرس ہے بحق غازی یا غازی اگر آپ کو مریضوں کو دیکھنا تو کسی دن امہ بیہا کے کیمپ میں آئیے دربار عبداللہ شاہ غازی سلام کیجئے آپ کوئی علاج نہ کرائیے صرف آ کے دیکھئے کہ کس طرح مریض آتے ہیں خاسی نزلہ کینسر زکام ڈائلیسز سٹیریلیٹی بانچپن موکوسہ فیبرومہ موکوسہ فیبروسیس سسٹس فیبروسیس انڈومیٹریوس برین ٹیومر سارکوما اللہ معاف کرے ہر قسم کا کینسر جن کو دنیا بھر کے کینسر ہاسپٹل ریفیوز کر چکے ہوتے ہیں آپ کو زندگی سے محبت اور صحت سے محبت اور اللہ کی دیوی تمام نعمتوں سے محبت ہو جائے گی کہ صحت کتنی بڑی اللہ کی دولت میں سے ایک دولت ہے وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَحَرَتْهَا کچھ بھی نہیں لیا گیا دعائیں دی گئی ہیں اللہ پاک ان کو خوش رکھے اور فی سبیل اللہ کام ہو رہا ہے یہاں پہ ہمیں یہاں پہ آکے بہت خوشی ہی ہم دل سے دعائیں دیتے ہیں بھائی جان کو جس طرح ہمارا مسئلہ اللہ پاک بھائی جان کو محشہ لمبی زندگی دے اور سہت والی زندگی دے جی دربار پہ تو کسی کی بھی جو ہے پبندی نہیں لگنی چاہیے کیونکہ دربار پہ تو جو ماننے والا عقید مند ہے اس کو جانا چاہیے کیونکہ غیر مسلم بھی آتے ہیں کرسٹن بھی ہندو بھی ہر دربار پہ جاتے ہیں جیسے کہ نورانی شاہ کا دربار ہے حضرت عبداللہ شاہ غازی کا دربار ہے جو یہاں پہ تو کوئی بھی آ سکتا ہے کسی کو بھی روپ ٹوپ نہیں ہونی چاہیے جو ماننے والے اس کو میرا خیال سے تو نہیں روپنا چاہیے ایوریج ہر پیشنٹ پچیس سے تیس ہزار روپے کی دوا لے کر جاتا ہے اور آج تک کسی سے ایک روپیا ایک ڈھیلا وصول نہیں کیا سوائے ایک شرط کے کہ امام زادہ کی حاضری کر لے میں نے اس دربار سے مردوں کو بھی زندہ ہوتے دیکھا ہے سب کچھ احسان ان کی دعا کا صدقہ ہے اس وقت مہنگائی کے اس دور میں جب پیٹرول تین سو بیس کا ہو گیا ہے آپ تصور کریں ہومیوپیتک میڈیسن کتنی مہنگی ہو گئی ہوگی اور کینسر میڈیسن تو لاکھ سوالاک روپے کی پر پیشنٹ دوا لے کر جاتا ہے میں آپ کو احساس اس بات کا دلا رہا ہوں کہ آپ لوگ جو تھوڑی دیر میں امپیشنٹ ہو رہے ہیں اور پھر آپ لوگ لڑنا جھگڑنا غلامانے غازت شروع کر دیتے ہیں دو باتیں ذہن میں بٹھا لیں میں اگر کسی کو سونے کے چمچ سے بھی پلا دوں نا تو جب تک ان کا حکم نہیں ہوگا نا اس کو نہیں ملے گا یہ بات آپ سمجھ بہتے ہیں کیونکہ یہ ہسپتال نہیں ہے یہ سید کا دربار اور جس کو شفا ہونی ہے ان کی مرضی سے ہوگی وہ بیٹھے گا بیٹھے گی تو شفا ہوگی آپ اپٹن میں مائیوں میں کسی کی ڈھولکی میں راج پر بیٹھے ہوں گے نا یہاں سرکار امام زادہ کے در پر بیٹھے یہ بیٹھنا ہی شفا ہے اگر آپ نہیں بیٹھ سکتے تو کوئی میری طرف سے پابندی نہیں آپ جا سکتے لیکن یہاں بیٹھ کے شور نہیں مچانا اگر یہاں بیٹھ کر آپ نے شور مچایا میں آپ کو گیٹ سے اس دربار سے بھار نکال دوں گا اب آپ اسے روئیے گا پیٹیے گا نصیب کہیے گا جو مرضی کہیں اپنے نصیب کو روئیے گا لیکن زندگی میں کبھی ایک بار ضرور سوچئے گا کہ اس زمانے میں کوئی چوک پر کھڑے ہو کر آپ کو بیس روپے نہیں دے گا اور آپ کو اگر پیتیس ہزار کی دوہ مل رہی ہے تھوڑیوں میں ہاتھ دے کر تھوڑی دیر میں چائے مل رہی ہے تھوڑی دیر میں پانی مل رہا ہے تھوڑی دیر میں کیک مل رہا ہے آغا خان میں بھی ایسا نہیں ہوتا کوئی آغا خان جائیں پچاس دارو میں بھریں کوئی آپ کو چائے پلا دے مانگ کے دیکھ لیں آگر آپ ناشکری کر کے جائیں گے تو اپنی بندوائیں لے کر جائیں گے میں نے کہا بتا دوں آپ کو جس نے جانا جا سکے لیکن جب تک آخری مریض نہیں چلا جائے گا غلامانِ غازی میں سے کوئی نہیں جائے گا میں بھی نہیں جاؤں گا جب تک آخری مریض نہیں یہ صرف نیا سبق نہیں ہے بائیس سال سے دوہر آ رہا ہوں کچھ لوگ جو بیوپوف آپ جیسے آ جاتے ہیں جن کو تکلیف شرون کو بولنا پڑتا ہے اور میں کسی کے لیے بولنا نہیں پڑتا میں نے کہا بتا دوں گیا غازی تو سید محمد رضا تھا محمد رضا تھا محمد رضا تھا محمد رضا تھا محمد رضا تھا